اسلام علیکم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ایکسٹینشن کے خلاف خود ہی فیصلہ کر دیا ہے اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے کیونکہ آٹھ پانچ کا فیصلہ ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو پانچ ججز میں شامل ہیں جنہوں نے فیصلہ گینز دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ فیصلہ اصل میں ہے گیاران دو کا اب اس میں فرق کیا ہے کہ آٹھ ججز کے فیصلے کے مطابق یہ میں ساری آپ کو ابھی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ کہاں کہاں کون کون سا فیصلہ کس طرح سے مختلف ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اصل میں کیا فیصلہ کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے تو سب سے پہلے آٹھ ججز کے فیصلے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے سمپلی یہ کہا ہے کہ ایسا ایسی کو تو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی لیکن پی ٹی آئی نے بطور ایک جماعتی حصہ لیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ان کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا تھا وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا غلط تھا اس لیے ان کو بطور جماعتی کنسیڈر کیا جائے اکتالیس لوگ جو کہ الیکشن کمیشن نے فارم سبمیٹ کیا تھا ڈیٹیل سبمیٹ کی تھی اس کے مطابق اکتالیس لوگوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا نومینی ڈیکلیئر کیا ہوا تھا تو یہ آٹھ رکنی بینچ کے مطابق وہ جو اکتالیس لوگ ہیں لوگ بچتے ہیں ان کو پندرہ دن کا موقع دیا جائے گا پندرہ دن کے اندر وہ کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کرے گا الیکشن کمیشن ریزرب سیٹس کی کہ ان اسی سیٹس پہ یعنی وہ لوگ جب انتالیس لوگ بھی کسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں لیٹس پوز وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر اسی حساب سے اس کی الیکشن کی جائے گی اب اس میں دوسرا آرڈر آ جاتا ہے جسٹس یاہیہ افریدی کا انہوں نے اس میں تھوڑا سا اس سے ڈیس اگری کیا ہے اس حد تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اکتالیس لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ڈیکلیئر کیا ہے ان لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈیکلیئر کیا جائے ایس آئی سی کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے نہ ہی باقی لوگوں کو سیٹیں ملنی چاہیے نون لیگ اور پی ڈی ایم وغیرہ کو بلکہ یہ اکتالیس سیٹوں کے حساب سے ریزرب سیٹ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کے بعد میں ایس آئی سی کو جوائن کر لیا ہے تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن ان کی پرسنل ہیرنگ کرے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ ان کا کیا کرنا ہے کیونکہ انہوں نے عوام کے اعتماد کو بہت ٹھیز پہنچایا ہے پی ٹی آئی کے نام پر وہ ووٹ لے کر آگے اور اس کے بعد انہوں نے دوسری جماعت کو جوائن کر لیا تیسرے نمبر پہ فیصلہ آتا ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس ان کے ساتھ نئی مقتر افغان صاحب کا انہوں نے صرف دو ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ پشابر ہائی کورٹ نے بھی کیا تھا اور جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی کیا تھا ایس ای سی کی پیٹیشنز انہوں نے ڈیسمس کر دی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا اور یہ تمام سیٹیں انہوں نے کہا کہ جی باقی تمام پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں اسی طرح سے جیسے پہلے تقسیم ہوئی ہیں یعنی انہوں نے پشابر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی اپ ہولڈ کر دیا اور یہ واحد دو رکنی بینچ ہے جس کا فیصلہ اگینسٹ آئی ہے پی ٹی آئی کے اب قاضی فائز عیساء صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب کا فیصلہ بھی جسٹس یاہیہ افریدی کے ساتھ ہی ملتا جلتا فیصلہ ہے اس میں صرف ڈیفرنس اتنا سا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک تالیس لوگوں نے پی ٹی آئی کا نومینی اپنے آپ کو شو کیا ہے تو ان کو تو پی ٹی آئی کا کنسیڈر کیا جائے اسی حساب سے ان کو سیٹس بھی ایلوکیٹ کی جائیں ریزرب سیٹ بھی ان کو ملنی چاہیے لیکن جو ان تالیس لوگ ہیں جن کے بارے میں جسٹس یاہیہ افریدی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لے کر کیونکہ انہوں نے ایس آئی سی کو جوائن کیا ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے پرسنل ہیرنگ کرنی چاہیے یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس لگنی چاہیے اور ان کی رکنیت موتل ہو جانی چاہیے لیکن قاضی صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب کے فیصلے کے مطابق کیونکہ ان لوگوں نے بعد میں ایس آئی سی جوائن کر لیا ہے اور ان کو مکمل رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت جوائن کر سکتے تھے ان تین دنوں میں کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑے تھے تو ان کو ایس آئی سی کا ہی کنسیڈر کیا جائے اور اس حضاب سے ہے کیونکہ ایس آئی سی کولیفائی نہیں کرتی پارلیمنٹری جماعت کی ڈیفینیشن میں تو اس حساب سے انہیں سیٹیں بھی نہیں ملیں گی یعنی یاہیہ افریدی جمال خان مندوخیل اور چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو چالیس سیٹوں کے مطابق ان کی پرپورشنل وہ ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے ریزرف سیٹس میں جبکہ آٹھ روپنی جو بینچ ہے اس کے مطابق پوری اسی سیٹوں کے اوپر ملنی چاہیے تو اس طرح سے یہ فیصلہ گیارہ دو کی ریشو سے پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے جبکہ دو ججز نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی اپھول گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹیں جس طرح سے باقی تمام پارٹیز کو تقسیم کی گئی ہیں اسی طرح سے ہونی چاہیے فردر اس کی مزید ڈیٹیل اور اس کا جو ڈیٹیل آرڈر آئے گا وہ آپ کے ساتھ نیکس شیئر کریں گے جب وہ آرڈر آ جائے گا تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا